اسلام علیکم ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے گرمی کا موسم ہے اور بڑی شدید گرمی پڑھ رہی ہے خاص طور پر پاکستان انڈیا اور انسائیڈ والی کنٹریز میں تو ایک بہت تھنڈا اور مزیدار سا مشروب ہے آڑو کا شربت تو جیسا آپ بزار میں پیتے ہیں یہ بلکل اس طرح کا بنے گا لیکن آپ اس میں اپنا گھر کا جو افادیت ہے وہ اس میں ضرور شامل کر سکیں گے تو بڑی سیمپل سی انگریڈینٹس ہیں تو میں آپ کو بتاتے ہوں ہمیں کیا چاہیے ہوگا اچھ 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 تو یہ میں نے آڑو لیا ہے ہاف کے جی اور ان کو میں نے سلائسز میں کر لیا گٹلین کی میں نے نکال لیا پر میں نے ان کو بھی پیل آف نہیں کیا پانی میں نے لیا تقریباً یہ تین ساڑے تین کپ ہے اور ہاف کے جی ہی میں نے شوگر لیا تو آپ اس کا اندازہ بلکل اسی طرح سے کریں گے کہ جتنا آپ نے آڑو لینے ہیں اتنی ہی آپ شوگر لیں گے اور یہ میرے پاس ہے کالا نمک یہ آپ حسب زائی کا استعمال کریں گے لیمن جوس ہے یہ بھی آپ حسب زائی کا استعمال کریں گے تو چلے شروع کرتے ہیں اچھ چھ تو یہ پتیلی میں نے ایک چڑھا دیا جولے پر اور اس میں میں جو پانی میں نے لیا تھا ہاف ایڈ کروں گی اور باقی میں اس میں آڑو شامل کر دوں گے اچھیک ہو گیا ایک میں جوش آنے دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو میڈیم فلیم پر کروں گی رہیے پانچ میں سے فلیں گے کہ یہ مکمل ٹینڈر ہو جائیں گے تو ابھی میں نے فلیم ہائی کیا باقی اس میں جوش آج ہے اور جیسے جوش ہے کہ میں اس کو میڈیم فلیم پر کر دوں گی اچھا جی تو جتنی دیر میں آڑو جو ہے وہ ہمارے ہو رہے اتنی دیر میں میں شیرا تھیار کر لیتیوں باقی بچا ہوا پانی جو ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور چینی جو ہاف کیجئے وہ بھی بھی سو تو یہ ہم نے بیسیکلی بنانے ایک دھاروالا شیرہ جس کو گھروں میں کہتے ہیں تو وہ ہم نے بنانے تو بس اس کو میں میڈیم فلیم پر کوک کرتی ہوں تو جب یہ ریڈی ہو جاتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو میڈیم فلیم پر اور ہم اس کو کھول لیتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ کتنی اچھی طرح سے ہو گئے ان کے کچھ کے جو چھلکی ہے وہ خود سے اترنے لگ گئے ہیں سٹوگ میں آپ کر دیتے ہیں بند تھوڑا سا اس کو ٹھینڈال لینے دیتے ہیں تاکہ پھر ہم اس کو پیل آف کر سکیں آسانی سے تو دیدے میں میں آپ کو دکھاتی ہوں شیرہ بھی جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دھاروالا ہمارا شیرہ بھی ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا بھی سٹوگ جو ہے وہ میں بند کر دیتی ہوں اور آڑو جیسے ہی تھنڈے ہوتے ہیں تو ان کو ہم پیل آف کر لیتے ہیں اچھا جی تو یہ تھوڑے تھنڈے ہو گئے ہیں تو اب یہ دیکھیں بڑی آسانی سے اس کا آرام سے چھلکا اتر جائے گا اور کچھ تو بائل ہونے کے دورانی کچھ کا تو اتر گیا ہے چھلکا تو بس یہ اس طرح سے جو ہے نا سب کا اپنے چھلکا اتر لینے اچھا جی تو اب ان کو پیل آف کر لی ہے تھوڑے سے وہ تھنڈے ہو گئے آڑو ہمیں ڈال لیتے ہیں اس مجھا جنڈے ہیں اور جو پانی بچا تھا جب ہم نے آڑو بوائل کے تھے تو میں وہی والا پانی استعمال کروں گے اس کو ہم زائیہ نہیں کریں گے تو تھوڑا سا پانی میں وہ مکس کر لیتے ہیں تو اس کو چلا لیتے ہیں بسم دکھا ہمارے پاس بلکل آگ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ شیرہ ہے اس کو میں نے ایک دفا پھر ہلکی آنش پہ بلکل رکھتے ہیں اور جو پلپ ہے اب وہ ہم اس بے آنسا اسا مکس کر لیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں اور اس پہ مکس ہو گیا اچھے اچھے یہ رہی ہے بس اس کو میڈیم فلیم پہ میں کرتے ہیں صرف دو منٹ زرہ صور کو کر لیں گے اور کہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے چھیک ہے چھیک ہے جی تو میں نے دو منٹ چویا وہ میں نے پکا لی اچھے سے اور اب میں اس کو یہ میں نے سٹینر سے فیلال میں جگ میں اس کو کر لیتی ہوں کوئی اگر رہگیوں لامس تو وہ بھی نکل جائے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو کسی اے ٹائٹ جار میں بھی رکھ کر سیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیں جی جو لنپس تھے وہ اس پہ سے نکل آئے ہیں اور باقی ہمارے پاس جو ہے وہ جو سٹیڈی ہو گیا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم سرف کیس طرح کریں گے جی تو یہ دو گلاسز ہیں میں میں نے آئس ڈال لی ہے آپ ڈال لیں گے اس میں چوکالا نمک ہے ٹو ٹیسٹ آپ ایڈ کریں اور لیمن جوس وہ بھی آپ ٹو ٹیسٹ ایڈ کریں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہوں اور یہ جیسے چار پانچ چپ مجھویں وہ شربت کے ڈالیں اور ساتھ آپ ایڈ کریں گے تھنڈا پانی جی تو یہ آڑو کا جوسٹ ہے وہ ہمارے پاس ریڈی ہے آپ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا ہے اور بڑا ہی ریفریشنگ سا ٹیسٹ ہے اس کا آپ گرمیوں کے موسم میں اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بڑی ٹھنڈک کا احساس دے گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ گھر میں خود بھی بنا کر ٹرائے کیجئے آنے والے مہمانوں کے لئے بنائیں اور انہیں سابق کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اللہ حافظ